السلام علیکم اچھا بھی ہمارے پاس دو پوائنٹ ہے ایک ہے پروٹو سٹرمز ایک ہے ڈیٹیرو سٹرمز جو کہ بہت آسان اور سیمپل سا ٹاپک ہے یہ بیسیکلی ڈیویلمنٹ کی کچھ فیزیز ہیں جو میں آپ سے آج ڈسکس کرنے لگا ہوں اکثر اینیملز کے اندر جو زائی گوٹ ہے وہ بیسیکلی پروٹو سٹرمز کی فیز مطلب دیویلمنٹ کی فیز سے گزرتے ہیں اور کچھ اینیملز کا جو زائی گوٹ ہے وہ ڈیٹیرو سٹرمز کی ڈیویلمنٹ والے فیز سے گزرتے ہیں کچھ اینیملز جہاں پہ میں نے کہا پروٹو سٹرمز کی ڈیویلمنٹ ہوتی ہے جیسے آپ کہہ سیتے ہیں ان کا جو زائی گوٹ ہے سپائرلی اور ڈیٹرمینٹ کلیوج کرتا ہے یہ سپائرلی ایسے سرکلر فارم ہے اور ڈیٹرمینٹ کا مطلب کہ ڈیٹرمین ہوتا ہے کہ کتنے سیلز بنیں گے اور کتنے سپائرلی کلیوج ہوگی یہ ڈیٹرمینٹ کلیوج ہوتی ہے جبکہ ڈیٹرمینٹ کلیوج ہوتی ہے یہاں پہ جو زائی گوٹ ہے یہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے کلیوج کرتا ہے ریڈیل اور ساتھ میں ان کی جو ڈیویرین ہے یہ انڈیٹرمینٹ ہوتا ہے نہیں پتا کتنے سیلز بنیں گے اور کتنی کلیوج یا کتنی ڈیویرین ہوگی جبکہ پروٹسٹروم جب ڈیویلمنٹ ہوتی ہے تو یاد رکھے گا جیسے ہی ڈیویین ہوگی آپ کو بلاسٹروم پور نظر آئے گا یہ بلاسٹروم پور انٹیریر سیٹ پہ بننے والا ایک سراخ ہے یہ بلاسٹروم پور یہ بلاسٹروم پور آگے جا کے ماؤت بنے گا اور جا کے دوسری سیٹ سے اینس کی فورمیشن ہوگی یہ پروٹسٹروم کی پہچان ہے جبکہ ڈیٹیورسٹروم کی ڈیویلمنٹ کے اندر ہے یہ جو بلاسٹروم پور ہے یہ آگے جا کے کنورٹ ہو گیا اینس کے اندر اور اس کی دوسری سیٹ پہ کیا بنے گیا ماؤت یہ اگر ڈیویلمنٹ فیز گزر ہے تو یہ ڈیویلمنٹ فیز ہے اگر دیکھیں جب پروٹسٹروم سے جو گزرنے والے ہیں ان کے اندر جو سیلوم ہے یہ خالی جگہ سیلوم بنتے ہیں اس کو شائزو سیلس کا نام دیا جاتا ہے شائزو سیلس کا مطلب سیلوم کا بننا is formed by میزو ڈرم میزو ڈرم سپلیٹنگ اس میزو ڈرم کے سپلیٹ ہونے سے اندر خالی جگہ کیوٹی بننا ایسے اگر کیوٹی بن دے دیارکور شائزو سیلس کی بڑا اپورٹن شورٹ پیسن بھی ہے شائزو سیلس کا مطلب سیلوم کی فورمیشن ہونا میزو ڈرم سپلیٹنگ کی وجہ سے دیارکور شائزو سیلس ہے یہ دیکھیں یہ میزو ڈرم ہے اور اس کے اندر خالی جگہ کیوٹی ڈیویلپ ہو چکی ہے اس کیوٹی کو سیلوم کہتے ہیں اور میزو ڈرم کی سپلیٹنگ سے بننا دیارکور شائزو سیلس ہے ڈیوٹیرو سیلس جو کے ڈیویلمنٹ فیز کے اندر جو اس کے اندر سیلوم کا بننا ہے وہ انٹرو سیلس ہے انٹرو سیلس کا مطلب سیلوم کا فورمڈ ہونا آؤٹ پوچنگ آف انڈو ڈرم انڈو ڈرم سے بننا سیلوم کا دیارکور انڈرو سیلس ہے ٹھیک ہوگئے انڈرو سیلس کا نام دی ہے اور انڈرو ڈرم کو یاد رکھنا آرچ انٹی رون کہوں گا تو غلط نہیں ہے تو انٹرو سیلس کے اندر جو سیلوم ہے یہ آؤٹ پوچنگ آف انڈو ڈرم انڈو ڈرم سے بنتی ہے دیارکور انٹرو سیلس ہے اور میزو ڈرم سپلیٹنگ سے بنا دیارکور شائزو سیلس ہے یہ جو بلاسٹو پور ہے اس کی جو سائیڈ ہوتے اس کو لپس کہتے ہیں جو کہ لپس آف بلاسٹو پور ہے اس سے بنتی ہے میزو ڈرم آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میزو ڈرم کی فورمیشن کہاں سے ہوئی اس کے اندر پروٹو سٹروم کے اندر یہ لپس آف بلاسٹو پور جو بلاسٹو پور کے کورنر ہے وہاں سے میزو ڈرم کی فورمیشن ہوتی ہے جبکہ دیٹیرو سٹروم کے اندر جو آپ کے سامنے میزو ڈرم ہے یہ آرچ انٹی رون کی وول سے بنتا ہے مطلب کہ انڈو ڈرم سے بنتا ہے یہ ساری انڈو ڈرم ہے تو انڈو ڈرم کی جو وول ہے اس سے میرے بچے کیا بنتی ہے میزو ڈرم تو اس کا مدر دیٹیرو سٹروم کے اندر جو میزو ڈرم وہ آرچ انٹی رون مطلب انڈو ڈرم سے بنتی ہے اور جبکہ میزو ڈرم پروٹو سٹروم کے اندر لپس آف بلاسٹو پور سے بنتی ہے پروٹو سٹروم جو ڈویلمنٹ فیز ہے یہ آپ کو کس کے اندر نظر آتا ہے نیماتوڈا، اینالیڈا، مولسکا، آرثرپورڈا، فائلم کے اندر دیٹیرو سٹروم جو آپ کے سامنے ڈویلمنٹ فیز ہے یہ آپ کو نظر آتا ہے ایکینو ڈرمیٹا، ہیمی کوڈیٹا اور کوڈیٹا یہ ارلی فیز آف ڈویلمنٹ ہے مطلب زائی گوڈ کی آگے جو فردر ڈویلمنٹ ہوتی ہے یا تو پروٹو سٹروم یا تو کس فیز سے ہوگا دیٹیرو سٹروم اگر یہاں سے ہوگا تو یہ آپ کو ان جانداروں کے اندر نظر آتا ہے اور یہ جو زائی گوڈ کی ڈویلمنٹ فیز ہے یہ آپ کو ان فائلمز کے اندر نظر آتا ہے جزاک اللہ و خیر